پروید صاحب لیکن ایک انٹرسٹنگ سیچویشن ہے جہاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب دونوں اس اجلاس میں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر خواجہ عاصف صاحب پیغام لے کر آتے ہیں پھر رانہ تنویر صاحب بیعات صادق صاحب یہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں اور اسی موقع کے اوپر شاید خاکان عباسی وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اتنی جلد عباسی کے اندر مور نہ لگائیں پروید رشید صاحب جا کے ووٹ نہیں ڈالتے ایسا نقبال اپنا احتجاج ریجسٹر کرواتے ہیں شاید خاکان اور خواجہ عاصف میں تلقی ہو جاتی ہے اس حد تک چلی گئی ایڈویزن پارٹی کے اندر مہر لگانے کا فیصلہ خود ہی کر لیا شریف برادران نے آپ سے بھی نہیں پوچھا شاید خاکان سے بھی نہیں پوچھا میں نے ندیم آپ سے کہا کہ پہلے میں اس موضوع پہ گفتگو چاہوں گا کہ اپنی پارٹی کے اندر کر لوں یہ مناسب نہیں کہ میں وہ بات جو مجھے اپنے پارٹی کے ساتھیوں سے دوستوں سے اور رہنماؤں سے کرنی ہے کیونکہ میری حصیتیں بہت ہی ادنا سے کارکن کیے لیکن یہ بھی مناسب نہیں کہ میں پہلے میڈیا کے ذریعے ان تک بات پہنچاؤں میں چاہوں گا کہ پہلے ان سے بات کروں اور پھر بات میڈیا تک آئیے میرا ایک اپنا فیصلہ ہے اور میں اپنی فیصلے پر قائم رہوں گا لیکن دیکھئے دو باتوں کو آپ بالکل اگنور نہ کیجئے ہمارا اجلاس ہوا تھا سات دسمبر کو اور سات دسمبر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا اس لئے اس موضوع پر بہت کم گفتگو ہوئی اس پہ کوئی تفصیل سے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی تھی اس لئے باقی جو باتیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت کے حالات کی پیداوار تھیں اس میٹنگ میں جو گمان کیا جاتا ہے وہ گمان اتنا درست نہیں ہے